پاکستان بنا تو اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی عمران خان کی زبان بار بار کیوں فسل جاتی ہے روزنامہ جنگ کے کولم نگار افضال ریحان نے اپنے کولم کیا انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے اس میں پاکستانی عدلیہ کے حالات و واقعات اور عمران خان کو دی جانے والی محلت پر روشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں کہ قانون کا ایک معروف اصول ہے کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے بسورت دیگر لوگوں کا انصاف کی فراہمی کے عمل سے اعتماد اٹھ جائے گا بعد محض یہ ہے کہ ایک شخص آپ کا بہت لادلہ اور چہیتا ہے آپ کے خاندان والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے یا ہماری بہت بڑی عبادی اس کے سہر میں مبتلا ہے ہمارا میڈیا بھی پچھلی تقریباً نصف صدی سے ہینڈسوم ہینڈسوم کی رٹ لگا کر اسے ایک ہیرو کے روپ میں پیش کرتا چلا آ رہا ہے اور آج بہت سے آقیبت نا اندیش اسے ایک نجات دہیندہ کے روپ میں پیش کر رہے ہیں آپ یہ تمام تر سرگرمی ضرور انجام دیں تاکہ پوری قوم کو اپنے اس مسیحہ کی حقیقت کا علم ہو جائے مسئلہ آپ کی عاشقی معشوقی کا نہیں ہے نظام انصاف کے بھرم کا ہے آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکیں مگر یہ بات مت بھولیں کہ تمام بائیس کروڑ عوام بصیرت سے آری نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کے خیال میں بہت پاپولر ہے ہینڈسم ہے یا اس کا قد کارٹ متاثر کن ہے تو اس کے لئے انصاف کے پیمانے یا میارات ہی بدل جائیں گے ابھی یہ شخص سرگودہ کے جلسے میں کہہ رہا تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی پھر اس کو دھوراتے ہوئے اسرار کیے جا رہا ہے کہ ساتھ کھڑے عالمی دماغوں نے متوجہ کیا نہیں سرکار تب پاکستان کی عبادی چالیس کروڑ نہیں چالیس لاکھ تھی تو کہتا ہے اچھا اچھا چالیس لاکھ تھی بھائی جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں تو آپ اس کو بیان کیوں کرتے ہو پھر اسرار ہے کہ پورے دین و دنیا کو کوئی مجھ سے بڑھ کر نہیں جانتا ایک ملزم کی حیثیت سے آپ کی عدالت میں پیش ہوا ہے تو اس کا یوں ریڈ کارپیٹ استقبال چے مائنے دارد ملزم کٹہرے میں جواب دہی کے لئے عدالت کے روبرو کھڑا ہوتا ہے یا شہنچہ معظم بن کر ہم جولیوں کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے کرسیوں پر یوں براجمان رہتا ہے جیسے اس عظیم محکمے کا فیتہ کارٹنے کوئی سیلیبرٹی آیا ہے کیا کناتے ہیں اور کیا پروٹوکول ہے کیا سیکیورٹی احتمام اور ہٹو بچوں ہے پھر یہ معافی کا تصور بھی کیسا عجیب ہے توہین و دھمکی ایک قابل اعترام خاتون جج صاحبہ کو نام لے کر دی جا رہی ہے جبکہ معافی نامہ کہیں اور پیش کیا جا رہا ہے چلیئے ذابطوں کا اعترام ضروری ہے مگر کیا سپریم جوڑی شری کے سابقہ فیصلے بھی سامنے ہوں گے یہ معزز وکیل صاحب کیا وہی نہیں جو اسی نو کے کیس میں منتخب وزیراعظم گلانی کو نا اہل قرار دلوانے کے لیے دلائل کے امبار لگا رہے تھے اور آج ایک ملزم کے لیے معافی کے طلبگار ہیں کیا انصاف کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ اس سابق وزیر کو بھی پکڑا جائے جو یہ کہتا ہے کہ میرا لیڈر بھٹو اور نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہے اس لیے وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آسکتی بلکہ ایسی عدالتوں کی پکڑ ہونی چاہیے جو ان کی طرف غلط انداز نظروں سے دیکھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے